سلام علیکم اگر آپ کو آج پاکستان کی ہومیڈ جی 3 اس کے مطلب اپ ڈیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو اور بھی ویپن پاکستان کی آرمی ہوا فیکٹرے میں استعمال کرے ہیں اور مختلف حق بھی ایشری ہوتی ہیں ہر کنٹری کے اندر حصل کی نمیش کی تو اس میں پاکستان بھر پور طریقے سپورٹ کرتا ہے تو اسلامی ملکوں میں اس وقت ترکی اور پاکستان کا راج ہے ماشاءاللہ پاکستان میں بیسک وریجن تو جی 3 کا جو ہے وہ جرمن ہے اور اس کے تین ویرینٹ ہیں تو پاکستان جو یوز کر رہا ہے اینڈیلر سام صاحب جرمن تو پاکستان نے دس سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس طرح اب وہ نئی نئی ریفلیں اور نئے نئے جدید میں آ رہا ہے تو اپنی آرمی کو بھی ہم پرانے جی 3 سے نئے جی 3 سے ریپلیس کریں الحمدللہ پاکستان کے پاس کپیسٹی بہت ہے انجینئر بہت ہے ٹھیک ہے پاکستان کا دیوائی بجٹ کامل ہے انجینئرز ہمارے مزیل دیکھ لیں فائٹر دیکھ لیں اور بہت کوئی دیکھ لیں تو آپ حیران آ جائیں گے کہ جو سپر پاور چھوٹا ایٹم ہم نہیں بنا سکا تو پاکستان نے بریف کیس میں رکھنے والا بنا لیا فلال ہمارا فوکس اس بات پہ رہنا جائے کہ ہم جی 3 پہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان نے اس پہ بہت سوچ بچار کے بعد ایک ایسا مٹیریل استعمال قیر نے کیا سوچا جو ایک تو گان کا وزن کام کر دے کیونکہ گان کا وزن کام ہوگا تو یہ سولجر ہے وہ ویپن زیادہ کیری کر سکے گا اور دوسرا جو ہے جو لیکوٹ جو ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے گنز میں یو ہیٹ ٹمپریچر تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چاہے وہ پہاڑی علاقہ ہو گرم علاقہ ہو یا سرد علاقہ ہو تو ڈیزائن سے لے کر مکمل جانچ پتال کے بعد جی 3 کو پاکستان نے موڈیفائی کرنے کا جو پلان بنایا تو الحمدللہ پاکستان نے کامیاب ہو گیا کرم سرد سارے علاقوں میں اور خاص طور پاکستان نے جنگ لڑی اس میں تو پاکستان نے اس کو خوب ازمایا اس کے خوب ٹریل ہوئے اور اوریجنل جنگ حقیقی جنگ میں اس کو ازمایا گیا تو اس کے زبزہ سے ریزائلٹیں نکلے عام جی 3 جو ہے وہ 800 میٹر دکھو اس کی ہوتی ہے رینج اور دوسرا ایک ٹیکنیک کا البات ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے تو پہلی جی 3 جو ہے وہ 300 میٹر یعنی کہ کلومیٹر کا تیسرا حصہ کر لیں لیکن موجودہ جی 3 جو پاکستان نے اپنے انجینئروں نے اپنے انجینئروں نے تو اس میں پانچ سو میٹر کا کیا ہے فکس تو اس میں ایک تو یہ بیدا ہے کہ اگر اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے تو پاکستان کے ٹیبلٹ گولی ہوگی کھانے والی ٹیبلٹ نہیں یہ وہ گولی ہے جو سینے میں پہواست ہو جاتی ہے اگر دشمن نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی بھی ہوئی ہے تو پانچ سو میٹر تک تو یہ بلٹ پروف جیکٹ کو بھی کیونکہ مٹیریل ہوتا ہے گولیوں میں بھی ایسا استعمال ہوتا ہے انٹی شکن مزیلوں میں بھی ایسا استعمال ہوتا ہے اس پر کسی یہ ہوئے اور دن انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بنائیں گے تین چار ایک سیریز تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا اس کو بزن تین سے ساٹھے تین کیجی کام ہوگا ہے تو سولجر جو ہے وہ آسانی سے اٹھا سکتا ہے اور یہ ہر علاقے میں استعمال انگان ہو سکتا ہے مثلاً اگر آپ انگلیشئر میں آتا وہاں ہو سکتا ہے سرا میں انہوں آقل کی سیڈ پہ یا ادھا ہرڈر پہ یا سرائلہ کا گھرم علاقے تو آپ وہاں استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں بہت سمول کونہیں انٹیسٹ پی لیا ہے پاکستان تک میں سارے آرمی چیز جو اس پروجوٹ کے دوران رہے تو وہ دیکھتے رہے اس کو بار بار جا کے اس میں ڈیڈ سکوپ لگائی گئی یہ ایک تو جو نہیں اضافہ کیا ہے اس کو آٹو سسٹم کر دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو نائٹ ویجن یہ کپیسٹی حال کے یہ ہوتی ہے زیادہ تر سنایپر گن میں سنایپر پہ بھی ایک ریویڈیو بنائیں گے یعنی کہ نائٹ ویجن آلاد لگ انہیں ٹیلیسکوپ میں رات میں بھی اگر دشمن حملہ کر دا ہے دشمن یہ نظر آ جاتا ہے اور اس کی رینج بھی آٹھ سو میٹر تک ہے یعنی کہ آٹھ سو میٹر تک دشمن نظر آ جاتا ہے یہ پاکستانی انجینئر کا بہت ہی سبردست کارنامہ ہے انہوں نے ایک منٹ میں ایک ہزار راؤنڈ فائر کی ہیں مختلف تجربات کے دوران بہت ہی سبردست کارنامہ بہت ہی سبردست کارنامہ جیتری ہے جیتری ہے جیتری ہے پاکستان کی ہومیٹ اس کو اتنا موڈیفائیو کر لیا گیا ہے جیتری ہے